اسلام علیکم ایبریوان ویلکم بیک تو ماری یوٹیف چینل کیسے ہیں آپ سب اور امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکو ٹھیک ہوں صبح اٹھتے ہی سپر مارکٹ گئی اور ناشتے کے لیے چیزیں لے کر آئی اور ایک دو مجھے دوسری یہ ڈیوٹن چاہیے ختم ہو گیا تھا وہ لے کر آئی اور ہینڈ کریم چاہیے تھی اور یہ میں نے اپنے بیگ میں رکھنے کے لیے لے کر آئی جب میں باہر نکلتی ہوں کافی جلدی میں نکلتی ہوں تو لوشن لگانا بھول جاتی ہوں ہاتھوں پہ کریم لگانا بھول جاتی ہوں تو یہ میں نے بیگ میں رکھنے کے لیے لیا اور یہ مجھے چاٹ مسالہ چاہیے تھا یہ میں جب بریانی بناتی ہوں تو اس میں میں ضرور ڈالتی ہوں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باقی بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں لیا تھیں یہ پاؤنڈ کیک لیا تھا کروسنٹ لیے تھے بسکٹ اور یہ بن لیے تھے بریڈ میں نے بھی نہیں کھانی تھی اور بچے بھی آج کل بریڈ نہیں کھا رہے ان کا دل اٹھا ہوں ہے بریڈ سے تو اس لئے میں یہ بن لے کر آئی تھی اور یہ بسکٹ میں اپنے لیے لے کر آئی تھی اب میں نے سوپر بسکٹ کوئٹ کرنے ہیں اور یہ ڈائیجیسٹیف بسکٹ کھانے ہیں چاہے کے ساتھ دو بسکٹ کھاؤں گی اور یہ فروٹ لے کر آئی تھی گریفز اور بنانا کچھ بنانا پڑے ہوئے تھے صرف میں تین لے کر آئیں کیونکہ یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں بس میں نے ڈیلی کا ایک کھانا ہوتا ہے اور اورس میں ڈال کے میں آورنائٹ اورس بناتی ہوں تو اس لئے مجھے فروٹ چاہیے تھا اور یہ کھیرے لے کر آئی تھی یہ جب بھی میں ڈائیٹ کرتی ہوں تو پھر میں ویجیٹیبلز اور فروٹز زیادہ کھاتی ہوں اور گی میں ایک آئیس کریم بھی لے کر رہی تھی اپنے لئے کیونکہ ابھی مجھے اس کی عادت بڑی ہوئی ہے آئیسا ایسا ہی جائے گی پتہ نہیں آئیس کریم کی بہت زیادہ craving ہوتی ہے گرمی ہے شاید اس وجہ سے جو میں کام کرتی ہوں پھر بہت زیادہ گرمی لگتی ہے بے شک ایسی بھی لگا ہو پسینہ آئی جاتا ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ ایک ویٹ لوس بریکفست شیئر کروں گی جو کہ بہت امیزنگ ہے فیلنگ ہے اور اگر آپ یہ بریکفست کرتے ہیں اس میں اورس ہے اور ویجیٹیبلز ہیں ایگ ہے تو یہ آپ کے ویٹ کو کم کرنے میں کافی ہیلپ کرے گا بریٹ کو بھی سکیپ کرتے ہیں روٹی اور چاول اور میٹھا کول رنگ فیزی درنگ یہ ساری چیزیں آپ اپنی لائف میں سے سکیپ کرتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں جلدی ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور ابھی ادھر میں چائے بنا رہی تھی چائے کا پانی رکھ دیا ہوا تھا تو پتی ختم ہو گئی تھی ابھی بس میں وہ ہی ریفیل کر رہی ہوں میں نے ایک ایکسٹرا پیکٹ پتی کا اور ڈرائی ملک کے دو پیکٹ رکھی ہوتے ہیں سٹوک میں تاکہ اگر اچانک سے ختم ہو جائے تو مجھے پریشانی نہ ہو کیونکہ چائے کے بغیر تو میرا بلکل بھی گزارنی ہے یہ آج کی ہی ویڈیو ہے صبح جو میں نے ناشتہ کیا اس کو میں نے شوٹ کر دیا انشاءاللہ آج ہی میں اس کو اپلوڈ بھی کر دوں کی جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میری ویڈیو کو کلک کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا چلے جی اب یہ ناشتہ دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے ویجیٹیبلز لیں ہیں بندگو بھی ہے شیملہ میرچ ہے اور پیاس ہے آپ اس میں مشروب بھی ڈال سکتے ہیں آلیوز بھی ڈال سکتے ہیں سپینچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تھا اور اورس کو میں نے ٹو ٹیبل سپون اورس لیے تھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو سوپ کر دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے ویسے یہ کوئک اورس ہیں سوفٹ ہی ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا اور سوفٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اور بس اس میں دو انڈے ڈالے ہیں ویجیٹیبلز اور سول انڈوں کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا سولٹ ڈالڈا ہے کالی مرچ ڈالی ہے اور ریڈ مرچ ڈالی ہے اور حلدی ڈالی ہے اس میں حلدی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اور جب میں ڈائٹ کر دیوں تو میں اپنے آئل کو بھی ریپلیس کر دیتی ہوں کوکونٹ آئل سے تو یہ ابھی بچکلی پراتھا بنایا تھا تھوڑا سا دیسی گھی ہے اس کے اوپر ہی میں بس وان ٹی سپون کے قریب میں نے یہ کوکونٹ آئل ڈالا ہے اور بس اس کو ہلکی آنچ میں پکانا ہے تاکہ انڈا اندر سے بھی پک جائے کیونکہ اس میں اورس بھی ہیں ساتھ ساتھ میرے کعوہ بھی بن رہا ہے یہاں پر میں اگزاوسٹ آن کرنا بھول گی تھی جب پورے گھر میں دھوہ دھوہ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے یاد آتا ہے تو شکر ہے ابھی مجھے انڈا ڈالنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اگزاوسٹ نہیں آن کیا تو ایدھر میں نے وہ ہی آن کیا ہے کیونکہ وینڈو وغیرہ نہیں ہوتی کچن میں تو یہ اگزاوسٹ آن کرنا بہت ضروری ہے ورنہ پورے گھر میں دھوہ جمع ہو جاتا ہے اور بہت مشکل سے بہت آئیس ایسا پھر جاتا ہے تو یہاں پر میں یہ ایک ڈال دوں گی تبوے پر ایسا مجھے فرائی پین میں بنانا چاہیے تھا اب اس طوے پینا یہ انڈا ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ بہت ہلکا سا طوے ہے فلپ کرنے میں کافی مشکل ہوتا ہے تو بچو کلپ راتھا بنایا تھا تو میں نے یہی نکال لیا لیکن اب میرا انڈا ٹوٹے گا بنا یہ ٹوٹتا نہیں ہے بہت اچھا سا گول سا راؤنڈ سا بنتا ہے بہت مزے گا بنتا ہے اور کافی فیلنگ بھی ہوتا ہے تین چار گھنٹے آپ کو بھوگ نہیں لگے گی اگر آپ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بریکفسٹ ضرور ٹرائے کرئے گا ایک تو بہت مزے کا بھی ہے اور دوسرا آپ کا ویٹ کم کرنے میں بھی بہت ہلپ کرتا ہے انڈے کو جتنا پوسیبل ہو سکے ہم سپون کی ہلپ سے نہ اس کو پھلا دیں گے تک کہ زیادہ موٹا نہ بنے ایون بنے ہر جگہ سے تو بس ایدھ میں وہی کام کر رہی ہوں اس کو پھلا رہی ہوں جتنا ممکن ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس کو پھلا دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے بہت ہلکی بھی نہیں کرنی میڈیم آنچ پہ پکائیں گے اور یہ دیکھیں میں نام کو پہلی گاتہ میرے انڈا ٹوٹے گا اور وہ ٹوٹا ہے اور اس کو میں فوق کے ساتھ کھاؤں گی اور ادھ میں اپنا ناشتہ انجوئی کرتی ہوں چاہے میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اس کو میں بات میں گرم کر کے پھر اس میں ملک ایٹ کروں گی آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ٹلین ٹیک کیئر اللہ حافظ